سمنگری توفان اسنا کراچی کے قریب سے گزر گیا توفانی ہواوں سے درخت اکھڑ گئے بجلی کے پول گر گئے خاتون سمیت تین افراد جامحق متعدد زخمی ہوئے گلستان جوہر، گلچن اقبال، جمشید روڈ، نازم آباد میں درختوں کے گرنے سے گاڑیوں کو نقصان نیو کراچی دو منٹ چورنگی کے قریب فلیٹ کی چھت کا حصہ گرنے سے دو افراد زخمی صبح کے اوقات میں کراچی ائرپورٹ پر پروازوں کو لینڈنگ میں دشواری کئی پروازوں کی روانگی میں تاخیر وزیر ایال حسن مرادلی شاہ کا رات کو میر کراچی مرتضی وحاب کے ساتھ کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ پانی کی نکاسی کا جائزہ مہک میں موسمیات کی مطابق سمندری توفان اسنا بلوچستان کی ساحلی پٹی کے قریب سے گزرے گا توفان کے کسی ساحلی علاقے سے ٹکرانے کا امکان نہیں توفان امان میں سمندر میں ہی ختم ہو جائے گا کراچی میں آج شام تک وقفے وقفے سے بارش اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان سندھ کے ماہیگیروں کو آج اور بلوچستان کی ماہیگیروں کو کل تک گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت کراچی میں ایک توفان کا خطرہ ٹلتے ہی دوسرے مضبوط مونسون کا سسٹم کا خطرہ منڈلانے لگا خلیج بنگال میں ہوا کا شدید کم دواؤ شدت اختیار کر کے دپریشن بن گیا مہکمہ موسمیات کے مطابق یہ سسٹم بھارتی گجرات راجستان پر اثر انداز ہوگا آئندہ تین سے چار روز میں مشرقی سندھ پر اثر انداز ہو سکتا ہے کراچی سمیت سندھ کی ساحلی پٹی پر اس کے اثرات کی اس وقت پیش کوئی نہیں کی جا سکتی ان کے کوئی لندن جانے کا اکمی پروگرام نہیں ہے لیکن جیسے آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی وہ اپنے معالج کو کنسلٹ کرنے کے لیے جاتے رہے ہیں اور اگر کبھی وہ جائیں گے تو اپنے چیک اپ کے لیے جائیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے احسین اقبال نے کہا ہے کہ نواز شریف کی لندن روانگیل کا پروگرام حتمی نہیں ہے نواز شریف موالج سے معالج کرانے کے لیے پہلے بھی لندن جا چکے ہیں ضرورت ہوئی تو علاج کے لیے لندن جائیں گے پی ٹی آئی بالے این نارو کے لیے کبھی امریکی کانگریس اور کبھی برطانوی پارلیمنٹ میں جا کر منتے کر رہے ہیں یہ کچھ بھی کر لیں بانی پی ٹی آئی کو این نارو نہیں ملے گا جب تک پی ٹی آئی نو مائی کے باقیات پر معافی نہیں مانگتی بات آگے نہیں بڑھے گی وزیر اعلی پنجاب مرم نواز نے کہا ہے کہ اب عوام کا پیسہ عوام پر ہی خرچ ہو رہا ہے پنجاب کابینہ نے عوام دوست پروگرام کی منظوری دے کر تاریخ ساز اقدام کیا مائیم نواز کی سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان سے ملاقات کے دوران گفتگو مائیم نواز نے کہا کہ ماضی میں عوام کا پیسہ عوام پر خرچ نہیں کیا گیا سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا کہ بیشری بلز میں فی اونٹ چودہ روپے کا ریلیف عوام کے لیے تھنڈی ہوا کا جھونکہ ہے کل سے ہم یہاں تقریباً ساڑھے گاٹھ سے وجہ سے فسے ہوئے ہیں کمرارٹ ویلی میں جو کہ تھل بزار سے اوپر کا روڈ ہے وہ بلکل سفہ ہستی سے اس وقت مٹ چکا ہوا ہے کوئی اور ذریعہ ہے ہی نہیں کہ ہم تھل بزار یا کالام کی طرف جا سکیں تو جیو نیوز نے جو ہمارے لئے کی آواز اٹھائی ہے تو اب انتظامی آج شام کو ہمیں تھوڑی بہت نظر رہی ہے کہ وہ ریسکیو کرنے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں ہم سب جیو نیوز کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے خبر چلائی ہے اور اس کے بعد انتظامیہ ایکشن میں آئی ہے اور آج ہمارے پاس ریسکیو ٹیم میں پہنچ گئی ہیں دیر بالا کی وادی کمرارٹ میں بھسے سیاہوں کا ریسکیو ٹیموں کے پہنچنے پر جیو نیوز کا شکریہ کہا کہ جیو نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد انتظامیہ حرکت میں آئی اور ان سے رابطے میں ہے فوکل پریسن کے مطابق سیاہوں کو ایک ہٹیل میں ایک اٹھا کیا گیا ہے انہیں خوراک اور کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں کوشش ہے کہ سیاہوں کو آج باہفاظت وادی سے نکال لیا جائے بری کورٹ کے مقام پر دریا برد ہونے والی دیر کمرارٹ شہرہ کی بحالی کا کام ابھی جاری ہے مچ میں سیلاب سے بہنے والی پائپ لائن کی مرمد کا کام مکمل کوئٹا کو گیس بحال گزشتہ روز اٹھارہ انچ گیس پائپ لائن متاثر ہونے سے کوئٹا مسونق قلات پشین زیارت کو گیس کی فراہمی ہاں جا رہے بیٹا تو سکول یہ روزانہ اسی طرح جاتے ہو یہ میں بہت سی مشکل ہو رہی ہے پانی میں جانے کے لیے ہمارے سکول کا بہت حرج ہو رہا ہے سکول جانے کے لیے ہم پانی میں سے گزار کے جاتے ہیں یہاں ساپ بیچوں کا بھی بہت خطرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں جانی نقصان کا خطرہ ہے حکومت سے ہماری درخواست ہے کہ ہمیں راستہ دیا جائے پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال راجنپور کی بسی فاصل پور میں سیلابی رہلا بچوں کو سکول جانے سے نہ روک سکا گھٹنوں گھٹنوں پانے سے ہوتے ہوئے بچے سکول جانے پر مجبور حکومت سے نکاسی آب کی اپیر جہلوں کے علاقوں دینہ اور سحاوہ میں بارش کے بعد لینڈ سلائنگ دہات کا آپس میں رابطہ منقطع فصلے طبع بارش کا پانی گھروں میں داخل حافظ آباد اور کمالیا سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش بچولی کا نظام متاثر کمالیا میں بارش کے دوران دیواریں اور چھتیں گرنے سے متعدد افراد زتنی ہو گئے کیر تھر پہاڑی سلسلوں میں موسلہ دھار بارشیں ندینالوں میں تگیانی گاج ندی میں بائی سپورٹ سیلابی پانی کی آمد پانی سول پول کے اوپر سے بہنے لگا کچھو کے متعدد علاقے زریعہ دہات کا زمینی رابطہ منقطع تھٹا کے ساحلی علاقوں کے ایٹی بندر بھگان گاروں سمیت ساحلی پٹی میں تیز ہمائیں چھتیں اڑ گئیں میہر فرید آباد رابطہ پول ٹریفک کے لیے بند متبادل کچھے راستے میں کٹ لگا کر پانی نکالا جا رہا ہے ہیدر آباد ریلوی سٹیشن پر بارش کا پانی جمع مسافر پریشان نواب شاہ میں تفانی بارشوں سے کپاس کی فصل کو شدید نقصان بلوچستان کے مختلف علاقوں میں شدید بارش کے بعد پہاڑی برساتی ندینالوں میں اونچے درجے کا سلاب دکیق قلعہ سیف اللہ میں چھے افراد رہلوں میں بہ گئے تلاش جاری مختلف ازلا میں تین گاڑیاں بہ گئیں لوگ محفوظ رہے جل مقسی میں مسافر وین اور گاڑی سیلاب میں بہ گئی مسافروں کو ریسکیو کر لیا گیا ہر نائے کی خوست ندی کے ریلے میں دو افراد بھنس گئے سیلابی ریلوں سے ہر نائے کوئٹا روڈ پر ٹرافک موتل سن بلوچستان سرحد پر لیویز چیک پوز سیلابی ریلے میں بہ گئی کوئٹا میں بارش کا پانی سڑکوں پر کھڑا ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات مچ میں گیس پائپ لائن کی مرمت کا کام مکمل کوئٹا کو گیس کی فراہمی بہار تحریک انصاف کے ساتھ براہ راست بادشیت کے لیے مسلم لیگ نون کا اچکزئی سے رابطہ پارٹی کا عادت نے وزیر آزم کے مشیر برائے سیاسی امور رانہ سناؤلہ کو محمود کان اچکزئی سے بات کرنے کی ذمہ داری دے دی دنیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انسار عباسی کی رپورٹ کے مطابق ذرائقہ کہنا ہے کہ نون لیگ کا اسٹار ہے کہ پی ٹی آئی کے مذاکرات براہ راست ہوں بلواستہ باتچیت فضول مشک ہوگی ذرائقہ مطابق اچکزئی کو کہا گیا ہے کہ وہ براہ راست مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی کی عالی قیادت سے مشاورت کریں اور تحریک انصاف مذاکرات کے لیے کمیٹی نامزت کریں جو پسے پردہ باتچیت کر سکے ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ اس کے ووٹرز نون لیگ اور اتحادی جماعتوں سے مذاکرات کی حمایت نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں نون لیگ نے پسے پردہ مذاکرات کی پیشکش کی ہے گزشتہ روز سادر زرداری کے بعد وزیراعظم شباز شریف بھی مولانا فضل رحمان کو منانے ان کے گھر گئے تھے وزیراعظم نے مولانا سے مدد اور حمایت مانگی ہے وفاقی اور پنجاب حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے اخراجات میں کمی کریں سادر نون لیگ نیا نواز شریف پارٹی کے مشاورتی اجلاس میں ہدایت نواز شریف نے کہا کہ نون لیگ کی دونوں حکومتیں اپنے اخراجات کا جائزہ لیں اور جہاں گنجائش نکلتی ہو اسے استعمال کر کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے استعمال کیا جائے عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے کوئی قصر نہ چھوڑیں اجلاس میں پنجاب کے بلدیادی قانون کو بہتر بنانے کے لیے مزید اصلاحات کی حدار بھی کی گئی خیبر پختنکوا حکومت پورے صوبے میں سولر دے رہی ہے عوام پر کوئی احسان نہیں یہ انہی کے ٹیکس کا پیسہ ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختنکوا علی امین گھنپور کا دیرہ اسماعیل خان میں ترقیاتی منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے کتاب کہا بجلی کی چوری بھی کریں اور سولر بھی لیں یہ نہیں چلے گا ترقیاتی کاموں کی چوکیداری کے لیے صوبے کے عوام حکومت کی ٹیم بنے اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں پنجاب میں مجموعی طور پر 35,16,877 بجلی سارفین کو ریلیف دیا گیا سینئر وزیر پنجاب مرم اورنگزیب نے بجلی بلڈز میں ریلیف کی تفصیلات جاری کر دی لاہور الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کے 8,40,000 سارفین کو ریلیف دیا گیا ملتان الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کے 6,53,883 فیصل آباد کے 5,6,141 گجرانوالا کے 7,31,305 اور اسلامباد کے 7,85,550 سارفین کو ریلیف ملا مرم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے ایک سے دو سو یونٹ والے وشی سارفین کو پچاس سرب روپے کا ریلیف دیا وزیراعظم انجاب نے مشکل معاشی حالات میں بھی ناممکن کام ممکن کر دکھایا عوام کو مزید ریلیف بھی دیں گے مشہر اطلاع خیبر پختنکوہ ویرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرنا صوبائی حکومت کا مینڈٹ نہیں ہمارا مسئلہ طالبان نہیں بلکہ وفاقی حکومت کی گہر سنجیدگی ہے خیبر پختنکوہ حکومت میں کوئی اختلافات نہیں اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے ہزاروں کی تعداد میں ظاہرین ہیں جو اس وقت ماہ پر اپنی اپنی فلائٹس کے منتظر ہیں یہ عراقی ایرویس کی ناہلی کے وجہ سے ہوا اور اس سلسلے میں مزارت داخلہ نے ہماری بے شک بدد کی جو ہمارا سفارت خانہ ہے پاکستان کا انہوں نے ہماری کوئی خاص ہیلپ نہیں عراق میں پسے پاکستانی زائرین کو لے کر پرواز کراچی پہنچ گئی پرواز سے تین سو سزائد زائرین وطن پہنچے زائرین کی دوسری پرواز کچھ دربار کراچی پہنچنے کا انکان دفتر خارجہ کے مطابق عراق ایرویس کے دو تیاروں میں فنی خرابی کے باعث چھے سو چونسٹ پاکستانی زائرین ائرپورٹ پر پھنسے تھے کراچی پہنچنے والے مسافروں نے جیو نیوز سے گفتگو میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے مدد نہ ملنے کی شکایت کی عراق میں پھنسے ایک اور پاکستانی زائر کا بھی ادم تعاون کا شکوا راول پنڈی ٹیسٹ کے دوسرے دن پاکستان نے پہلی ایننگز میں چائے کے بقفے تک پانچ وکٹ پر ایک سو تراسی رنز بنا لیے شان مسود اور سائم ایوب نے سینچنیاں بنائیں عبداللہ شفیق سے پر ساوچکیل سولہ اور بابر آزم اکتیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے کراچی کے علاقے کا ارساس میں باب بیٹی کو گاڑی سے کچلنے کی ملزمہ کے خلاف منشیات کے استعمال کا مقدمہ بھی درج بہادرباد تھانے میں درج مقدمے میں منشیات کے استعمال کا مقدمہ ملزمہ کی میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پر درج کیا گیا میڈیکل رپورٹ میں خاتون کے جسم میں میتفیٹمائن کی موجودگی کی تصدیق ہوئی تھی میتفیٹمائن کو عام زبان میں آئیس بھی کہا جاتا ہے پاکستان انجینئرنگ گاؤنسل کے 18 اگرس کے انتخابات میں بے قائدگیاں وفاقی وزیر داخلہ کا نادرہ بائیومیٹرک سسٹم اور پی ای سی ڈیٹا بیس کی چار گھنٹے بندش پر نوٹس وفاقی وزیر احسن اقبال نے ووٹنگ نہ ہو سکنے کی تحریری شکایت کر دی درخواست نے کہا کہ انجینئرز کی بہت بڑی تعداد سسٹم فیل ہونے پر ووٹ ڈالنے سے محروم رہی انتظامیہ نے بغیر بائیومیٹرک تصدیق ووٹ ڈالنے کی اجازت دی شفاف تحقیقات سے واضح ہو جائے گا کہاں کہاں ووٹ کا غلط استعمال ہوا نادرہ سسٹم ڈاؤن ہونے سے وفاقی وزیر احسن اقبال پولنگ سٹیشن پر تین گھنٹے انتظار کے بعد ووٹ ڈالے بغیر چلے گئے تھے لاہور ہائی کورٹ میں غیرت کے نام پر بہن کو قتل کرنے والے ملزم بھائی کی زمانت خارج ٹرائل کورٹ کو مقدمے کا فیصلہ چار ماہ میں سنانے کا حکم عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ملزم کے خلاف پروسیکیوشن کے پاس تھوڑ سبوت ہیں اس نے ناقابل زمانت جرم کا اعتقاب کیا ہے زمانت کا حق دار نہیں ملزم نے سگی بہن کو فارنگ کر کے قتل کیا ملزم کے خلاف سرگودہ پولیس نے فروری دوہزار چوبیس میں مقدمہ درج کیا تھا حافظ آباد میں سرکاری سکول کے استاد کا پانچمی جماعت کے طالب علم پر ڈنڈے سے مبینہ تشدد استاد کو موتل کر دیا گیا طالب علم اسپطال منتقل ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر کے نوٹس پر انکوائیڈی کمیٹی بنا دی گئی لاہور ہائی کورٹ کا ڈرامنگار خلیلو رحمان قمر کو پولیس افسران کے خلاف شکایت درج کر کے کاربائی کرنے کی ہدایے ملزمہ کی حراستی تشدد کی درخواست پر تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ مادیکل رپورٹ سے ثابت ہے کہ ملزمہ پر جسمانی ریمان کے دوران تشدد کیا گیا ملزمہ کو سزا دینے کے لیے اس کیس کی تحقیقات ضروری ہیں ملزمہ کے مقتابق جسمانی ریمان کے دوران ذہنی جسمانی تشدد بھی کیا گیا سینٹ سٹینڈنگ کمیٹی برائے صحت کی فارمولا ملک کی غیر اخلاقی مارکٹنگ کے خلاف کاربائی کی ہدایت چیرمن سینٹ سٹینڈنگ کمیٹی برائے صحت آمیر ولی الدین چشتی کا کہنا ہے کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان فارمولا ملک سمیت بی بی فیٹ کمپنیز کی غیر قانونی حرکتوں پر ایکشن لے فارمولا ملک کے نقصان دے اسرات کے بارے میں میڈیا پر اشتہاری مہم چلائی جائے ڈرگ حکام کا کہنا ہے کہ فارمولا ملک کمپنیز مختلف طریقوں سے ڈرگ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں فارمولا ملک بنانے والی کمپنیز بی بی فیٹ کو ڈرگ کے دائرہ کار سے نکالنے کے لیے کیسز کر رہی ہیں خیبر پختنخواہ میں منکی پاکس وائرس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا وزارت سہت کے مطابق متاثرہ شخص کا تعلق پشاور سے ہے گزرشتہ روز پشاور ائرپورٹ پر ایم پاکس سے متاثرہ دو مشتبہ افراد کو بارڈر ہیل ساویسز کے عملے نے آج سولیٹ کیا تھا پاکستان میں سال اب تک ایم پاکس کے تین کیسز سامنے آ چکے مصبت اشاریوں کی باوجود ملکی معیشت پر پاکستانیوں کے اعتماد میں کمی معیشت کو مضبوط کہنے والے پاکستانیوں کی شرعہ سولہ فیصد سے تیرہ فیصد پر آ گئی جبکہ معیشت کو کمزور سمجھنے والوں کی شرعہ ایک فیصد اضافے کے بعد انتر فیصد ہو گئی اپسواز پاکستان نے کنزیومر کانفیڈنس سروے جاری کر دیا سروے میں مستقبل میں معاشی بحالی سے مایوس پاکستانیوں کی شرعہ میں انیس فیصد اضافہ ستر فیصد ہو گئی جبکہ معاشی بہتری کے لیے پر امید افراد کی شرعہ دس فیصد کمی کے بعد بارہ فیصد پر دیکھی گئی خود کی مالی حالت میں بہتری سے مایوس پاکستانیوں کی شرعہ بھی انیس فیصد اضافے سے سر سر فیصد ہو گئی روز مررہ استعمال کی گھرے لو اشیا کی خریداری میں مشکلات کا کہنے والے پاکستانیوں کی شرعہ میں چار فیصد اضافہ چورانوے فیصد پر آئی جبکہ بچت کی صلاحیت نہ ہونے کا کہنے والے پاکستانیوں کی شرعہ پانچ فیصد اضافے کے بعد نوے فیصد پر دیکھی گئی برازیل نے ایلون مسک کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند کر دیا برطانی میڈیا کے مطابق برازیل کی عدالت میں ایلون مسک سے فیک نیوز پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا تھا ایلون مسک نے برازیل میں دفتر کھولنے سے انکار کر دیا تھا انٹرنیشنل ٹیسٹنگ ایجونسی نے برمنگن کے کومن ویلپ گیمز 2022 میں برانز میڈل جیتنے والے پاکستانی ریسلر علی ایسد پر ممنوع عدویات استعمال کرنے پر چار سال کی پابندی آئیت کر دی آئی ٹی اے کا کہنا ہے کہ علی ایسد کو اپنے کیس کا دفاع کرنے کے لئے وقت دیا لیکن مقررہ تاریخ تک انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا پابندی کا اطلاق اکتوبر 2022 سے ہوگا اور برطانیہ کی شہزادی دی آنہ کے چاہنے والے آج بھی بے شمار دی آنہ کو دنیا سے رخصت ہوئے ستائیس برس بھی گئے موسیقی موسیقی